لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی مختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا اب جو ہونے والا ہے نمبر ایک فوری طور پر تیسری عالم کی جنگ جو سر پر کھڑی آر بکڈان جسے وہ کہتے ہیں بائبل کی اسطلاح میں اور الملحمت القبرہ یا الملحمت عزمہ یہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے جو تفق گردید رائے بو علی بارائے من انجیل کے آخری کتاب ہے ریولیشنز اف جان اس میں آر مگڈان اگر بکشری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آر مگڈان کے ای ویری بگ وار بچیل بی فورٹ بیٹوین دی فورسیز اف ایول ایڈ گوڈ بیفور دی اینڈ اف تس ورل اور اسی کا ذکر حضور دیں بہت بڑی جنگ ہوگی بہت بڑی جنگ ہوگی میڈلیست اس کا میڈان بنے گا اور اس جنگ کے اندر عربوں کا شدید نقصان شدید نقصان شدید نقصان تحس نحس ہوگی حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو ننانوے ختم ہو جائیں گی ایک بچیل یعنیست کتاب الملاحم پڑھئے یہ ملاحم کسے کہتے ہیں لہم گوشت کو کہتے ہیں جنگوں میں کیا ہوتا ہے گوشت کے ٹکڑے اڑتے ہیں اسی طرح ملحم کہتے ہیں سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا قسائی کی دکان جو ملحم ہے گوشت لہم جہاں پر کٹ کٹ کے بیچا جاتے ہیں ملحم تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں ملاحم اس کی جماعی الملحمت العزمہ الملحمت القبرہ یہ دو الفاظ انسان ہے عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا سمجھیں گے کہ عمت مسلمہ اگرچہ پوری مجرم ہے اس وقت پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام خائم نہیں اور اسی لئے آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں میری کتاب موجود ہے اس پر سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی ہاتھ اور مستاخیہ اے آج کیوں ظلیل کہ کل تک نہ تھی پسند مستاخیہ فرشتہ ہماری جناب نے اس کا جواب یہ کیے ہیں ان میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں جن کا جتنا اونچا رتما ہوتا ہے اترہ ہی پھر ان کی جنم کی سزا بھی سخت ہوتی ہے ازواج متحرات سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم کوئی غلط حرکت کرو گی تو میں دوری سزا ملیں گے تم محبت کے گھر میں رہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عربوں میں سے جنور رسول عربی رسول حاشمی اور نمبر دو ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے انہیں اسے سمجھنے کے لیے کوئی مشقت اور محنت نہیں کرتی پھر بھی مغربی کولونیل کا بستر جیسے جیسے طے ہونا شروع ہوا اور عرب ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے کسی نے ماسکوں کو قبلہ بنا لیا کسی نے واشنگ پڑھا اسلام کو کسی نے اپنا پڑھا میرے اپنے اندازے میں ہالوکاست جو ہوا تھا پچھلی سنی میں اس کو دس سے ضرب دے دیجئے اتنا بڑا ہالوکاست میڈل ایسٹ میں ہوگا اس ملحبت ملعصبہ اور ملحبت ملعصبہ بہت برے زنار ہیں بہت برے زنار ہیں البتہ اس کے بعد پانسا پڑھتے ہیں اس پانسا پلٹنے کی کیا وجہ ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں مسلمانوں کو دوبارہ فتح ہونی شروع ہوگی مسلمان پہلے تو یہ سارے عرب مالک نکل جائیں گے گریٹر ازرائیل بن جائے گا عراق ہے شام ہے سعودی عرب میں وہ آ جائیں گے مدینہ کے قریب تک مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے وہ اللہ کی طرف سے خاص پروٹیکشن سے باقتی کو اپنا گریٹر ازرائی بنا لے گا پھر جو ہے there will be a reversal اور اس reversal میں مسلمان دوبارہ ریگین کریں گے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو اس میں تین واقعات کو ذہن میں رکھئے پہلی بات وہ جو میں کہہ چکا ہوں کہ کسی نہ کسی ملک میں کسی عجمی ملک میں عربوں پر تو عذاب آ جائے گا آخری عذاب آئے گا عجمی مسلمان ملک میں نظری طور پر ایران بھی ہو سکتا ہے افغانستان پاکستان اور کسی درجہ میں بھارت ہے وہاں بھی تو آخر بیس کروڑ مسلمان ہیں لوگ اٹھارہ کہہ دیتے ہیں اور وہ بارہ بھی کہہ دیتے ہیں بیس یا پچیس کروڑ مسلمان بس رہا ہے بارہ لیے جو دوبارہ پھر مسلمان جو ہے ابریں گے اس میں پہلا سمب کیا ہوگا کہ کسی علاقے میں عجمی مسلمان علاقے میں خلافت علا بالحاج النبو و قائم جائے ہیں میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان میرا گمان ہے واللہ و عالم میں نے کہا کہا ان باتوں میں اختلاف کی بنجائش ہے یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روز سے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی مختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا اور یہ یہاں پر وادی سنت جس کو اقبال نے کہا ہے کاروان عظی وادی دور و دراز آیت برو اس یہاں پر خلافت کارا من حاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چڑھیں گے